بھارتے یندہ پارٹی الف سنکھیک مورچہ کے سدسیوں نے رویوار کو ٹاؤن ہال کے نکٹ پنجاب کے کیبنیٹ منطری نوزو سنگھ سدھو کا پرتی کاتمک پتلا دہن کر ویرود درج کر آیا پتلا دہن کے دوران مورچہ کے سدسیوں نے نوزو سنگھ سدھو کے ویرود میں جم کر نارے بازیاں بھی کی الف سنکھیک مورچہ کے سدسیوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف جہاں پورا دیش جننائک ویرود دیش کے پور پردان منطری اٹل بیاری باشوی کے ندن پر شوک ویکت کر رہا ہے وہیں نوزو سنگھ سدھو پاکستان نیتاؤں کے ساتھ ہاتھ ملا کر خوشیاں منا رہے ہیں اتنا ہی نہیں نوزو سنگھ سدھو پاکستان کے آئی ایس آئی پرمک سے گلے بھی مل رہے ہیں جس سے بھارت کے جوانوں کا اپمان ہوا ہے پتلا دہن کے دوران اب سکھیک مورچہ کے پور پردیش کارج سمیتی سدس عرفان احمد رزوان علی جعوید احمد حاجی ایوب انساری سعیت مورچہ کے پتادکاری اور سدس سے موجود رہے ہیں گورپور نیو سمداتا سے بات کرتے ہوئے عرفان احمد نے کہا مرداباد 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 سہیدوں کے سمبان کے بیرود میں آج بھارتی ایجنتہ پارٹی الپسنکیق مورچہ کے کارکرتاؤں نے ٹاؤن ہال پر پنجاب کے کیبنٹ منتری نوزو سنگھ سدھو کا پرتکاتمک پتلا دہن کر بیرود پردرسن کیا ہے جیسا کی پاکستان کے پردان منتری عمران خان کے سپت میں سامل ہونے کے لیے گئے نوزو سنگھ سدھو نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کس پرکار سے کانگریز کا ہاتھ آئی ایس آئی کے ساتھ ہے ایک طرف جہاں پورا دیش بھارت رتن پور پردان منتری اٹل بیاری باجبہی جی کے سوک سبھا میں ڈوبا ہوا تھا اور نوزو سنگھ سدھو پاکستان میں جا کر کے وہاں کے پرمکھوک سے ہاتھ ملانے کا کار کر رہے تھے یہ بہت ہی نندنی ہے میں آپ کے مادیم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نوزو سنگھ سدھو پاکستان کے ہی کاملٹ میں اپنے منتری منڈل بنا لیں